جی کیا حال ہے آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور نئے سال کی مبارک ہو آپ سب کو اور پورے پاکستان کو آل مسلمانوں کو ہماری طرف سے سب گھروانوں کی طرف سے نئے سال مبارک ہو اور یہ آج ہمارا پروگرام ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ جی بچوں کے لیے چاول اور یہ سبزیں اس میں ڈال کے تو یہ جی گوبی ہے اور دو گاجریں ہیں آدھا پھول ہے گوبی کا اور یہ گھرین چلی ہے اور اس میں ادرک ہم نے رکھا ہوئے ہیں اور یہ درمیانے سائز کے تین عدد آلو ہے اور یہ کالی مرچی ہے اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں مٹر اور یہ ایک شملہ میرچ ہے اور یہ تقریباً ایک کلو چاول ہیں تو آج ہمارا یہ پروگرام تھا ماشاءاللہ چینیز چاول کا اور یہ ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سارا ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ اور آپ لوگوں کو دکھاتے رہیں گے یہ جی آپ ہم نے یہ اوبار لی ہے اس کو بائل کر لی ہے یہ سبزیں ہیں یہ چکن ہے ساتھ چکن کو بھی بائل کر لی ہے کیونکہ گیس کی وجہ سے نا یہ ہاتھ چیز مکس کر دی ہے تو ویسے تو الاغ الاغ یہ بائل کرتے ہیں چکن الاغ بائل کرتے ہیں اور یہ جو سبزیں ہیں یہ الاغ تو یہ ہمارے چاول ہیں یہ بھی بائل ہو چکے ہیں اور یہ ہم نے فرائی میں ڈالنی ہے شملہ میرچ اور یہ ابھی پیسنی ہے ابھی ہم نے یہ ادرک اور اس کے ساتھ یہ ہم ایڈ کریں گے چائنا سالٹ اور یہ گرین چلی ہے سبز میرچ ہے جو تیز ہوتی ہے تھوڑی سی حالکہ ڈالتے تو بہت کام ہیں لیکن بچوں کی وجہ سے نا بچے کھاتے ہیں شوک سے پھر تھوڑا سا تو کہتے ہیں کہ اس میں ذائقہ ہو مرچی ہو تھوڑی سی اور یہ ہم نے مرچ جو ہے یہ ہم نے پیچ لی ہے تو کالی مرچی یہ ہے یہ ایڈ کریں گے تو اوپر ہم نے یہ گھئی ڈالا ہوا ہے تو یہ گھئی میں ابھی ہم فرائی کرنے لگے ہیں یہ والی یہ چیز ڈالنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ابھی ایڈ کریں گے ادرک اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے اور اس میں ماشااللہ یہ چائنیز جو چاول ہیں اس میں یعنی کہ یہ جو بوٹیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی بیچ میں تھوڑا سفرائی کر لے نا تو یہ اس بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو ایڈ کریں گے چائنہ سالٹ کو تو آپ بھی ماشااللہ اپنے بچوں کو اچھی اچھی چیزیں بنا کے دیا کریں بزار سے بہت کام لیا کریں کیونکہ بزار سے جو چیز لی جاتی ہے وہ لوگ اتنا صفائی کا خیال نہیں رکھتے جتنا ہم لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو خود بنا کے دیا کریں ایسی چیزیں بڑی ٹیسٹی ہوتی ہیں صاف ستری ہوتی ہیں صحت ماند ہوتی ہیں بچوں کو بھی صحت ماند رکھیں اور خود بھی صحت ماند رہیں سلامت رہیں یہ جی اب ہم نے پہلے اس میں ہم نے یہ سبزیں ایڈ کی ہیں ہلکا سا گھی جو ہے گرم کر کے ادرک ڈال کے اور اس میں شملہ میرچ اس کے بعد ہم نے سبزیں ایڈ کر دی ہیں اور اوپر سے ہم نے یہ جو ہے نا رائس چاول ایڈ کر دی ہیں اور یہ ماشاءاللہ اب ہماری بالکل ریسپی تیار ہونے والی ہے اور یہ جو ہمارے چینی چاول ہے نا یہ ہم نے یہ ریسپی لی ہے ہم نے ایران سے تو وہاں سے ہم نے یہ ریسپی لی ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑی بہترین ریسپی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا اس کو سسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور سلامت رہو ہماری بہت دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں گے تعاون کریں گے بہت شکریہ یہ جی اس میں آپ سرکہ ایڈ کرنے لگے ہیں یہ سرکہ تھوڑا سا ایڈ کر رہے ہیں یہ والا تو یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا رائس ویجی ٹیبل یہ حضم بھی ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی بنتا ہے سرکہ جو ہے نا یہ کبھی نہ بھولنا اگر سرکہ نہ ملے تو لیمن بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہماری ریسپی تیار ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ چائنی شاول ہے کہ آئی خشبوئیں ہیں اور یہ ساتھ ہم نے تھوڑا سا رائتہ بنایا ہے تو دینا اور سبز میرچ ڈال کے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا سسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے حاضر ہوں گے اللہ حافظ